پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے تمام معزز سامعین کی خدمت میں سیدہ طاہرہ باز جعفری ایک نئی کتاب کے ساتھ اہلِ سنت کے عالمی محقق موررخ ڈاکٹر تیجانی سماوی صاحب کی کتاب حکمِ ازالے کے حاضر ہوئی ہوں کاشانہِ بصیرت کی لائبریری کی زینت بن چکی ہیں آپ کی متعدد کتب کتاب شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر تیجانی سماوی صاحب کا مختصر سا تعرف ڈاکٹر تیجانی جو کہ اب ایک شیعہ عالم دین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں آپ تیونس کے ایک اہلِ سنت گھرانے میں انیس سو چھتیس میں پیدا ہوئے آپ کی اجداد کا تعلق ایراق کے شہر سماوہ سے تھا جو بنی عباس کے دور میں نقلِ مکانی کی کر کے تیونس میں سکون پذیر ہوا تیجانی ایک مسلم فرقے کی شاق ہے آپ کی والدہ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی آپ نے بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا تھا آپ شیعہ ہونے سے قبل ماہِ رمضان مبارک میں تراوی پڑھایا کرتے تھے آپ بلا کے ذہین تھے اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے معلمی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا آپ سعودی عرب گئے ایک عالم کی حیثیت سے وہاں وہابی عظم کی خدمات کے سلسلے میں آپ نے بے پناہ اعزازات حاصل کیے آپ کے پاس انجینئرنگ کی بھی ڈگری تھی آپ نے مسلسل تین سال تک تحقیق کی شیعہ علماء کی کتب کا مطالعہ کیا اور پھر آپ نے مذہبِ شیعت کو اختیار کیا جب تیونس حکومت کو محسوس ہوا کہ آپ کروجھان شیعت کی طرف ہے تو آپ کو حکومت کی طرف سے ڈرائیا دھمکایا جانے لگا آپ تیونس سے فرانس چلے گئے وہاں مختلف عدیان پر ریسرچ کی ڈگریان حاصل کی اور متعدد اسناد حاصل کی فرانس ہی میں آپ نے فلسفہ انسانیات اور اسلامی تاریخ اور مذاہب پر ڈگری حاصل کی آپ نے ریسرچ کی وہاں پر آپ نے اسلامی نحج البلاغہ اور کلام حضرت علی علیہ السلام کا تحقیقی مقالمہ لکھ کر بین الاخوامی ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی نحج البلاغہ کا فرانسی سی زبان بین ترجمہ بھی کیا آپ مسلمانوں کے مال کی فرقے سے تعلق رکھتے تھے جب آپ مذہب شیعہ کی طرف راغب ہوئے تو مصر میں قید کر لیے گئے یعنی وہاں پر جیل کاٹی آپ نے اور مولا علیہ السلام کی نے آپ کو رہائی کی بشارت دی بس وہی دن ہے کہ جب سے آپ نے شیعت کو اختیار کیا اور بہت ریسرچ کی اور بہت کتابیں بھی تحریر کی اسی سلسلے کی ایک کتاب حکمِ ازا جو کہ آپ تمام سامین کی خدمت میں حاضرِ خدمت ہے بہت ہی خوبصورت اس کا سرورق ہے جس پہ لکھا ہے حکمِ ازا اور نیچل ایک عربی کی آیت ہے وَأَنَا هَذَا سُرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوا وَلَتَتْبَعُوا سُبْلَ فَتَفَرَّقْ بِكُمْ اَنْسَبِیلِ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی مجمعِ علمی اسلامی اگلا صفحہ شیر ہے یہ نغمہ فصلِ گل و لالا کا نہیں پابن اگرچہ بُتھیں جماعت کی آستینوں میں باہار ہو کی خزا لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ اعزان لا الہ الا اللہ لِأَكُونَ مَا سُعَدِقِين حکمِ اعزان ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی ترجمہ مستجاب احمد انساری تدوین رضا حسین رزوانی مجموع علمِ اسلامی تجریش تہران ایران بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اید نصرات المستقین وصلِ علی محمد خاتم النبین اللذی ارسلتہو رحمتل للعالمین و انزلت علیه کتابا لا ریب فی خدا للمتقین و السلام علی اہل بیت متحرین اللذینا جعلت سراطهم سراط اللذینا ان امت علیهم غیر المغضوب علیهم ولد غالین فیرست گفتار مولف صفحہ نمبر پانچ اسلوب تعلیف صفحہ نمبر نو قرآن اہل سنت اور اہل تشیع کی نظر میں صفحہ نمبر بارہ سنت رسول اہل سنت اور اہل تشیع کی نظر میں صفحہ نمبر انیس شیعہ اور سنی عقائد صفحہ نمبر اکتیس اللہ تعالیٰ کے متعلق فرقین کا عقیدہ صفحہ نمبر بتیس نبوت کے بارے میں فرقین کا عقیدہ صفحہ نمبر چھتیس فرقین کے نزدیک امامت کا عقیدہ صفحہ نمبر بیالیس امامت قرآن کی روح سے صفحہ نمبر چوالیس امام میں سنت نبوی کی روح سے صفحہ نمبر ارتالیس خلافت کے بارے میں اہل سنت کی رائے صفحہ نمبر ترے پن ولایت علی قرآن قریب میں صفحہ نمبر ستاون آیت تبلیغ کا تعلق بھی ولایت علی سے ہے صفحہ نمبر ساٹھ اکمال دین کی آیت کا تعلق بھی خلافت سے ہے صفحہ نمبر سیبنٹی ایٹ یہ دعویہ کے آیت اکمل عرفہ کے دن نازل ہوئی صفحہ نمبر ایٹی ٹو اس بحث کا ایک جز صفحہ نمبر ون زیرو ون حسرت اور افسوس صفحہ نمبر ون ٹوئنٹی ٹو بحث کے آخر میں کچھ تفسرہ صفحہ نمبر ون تھرٹی امام علی کی ولایت کے دوسرے شواہد صفحہ نمبر ون مسئلہ تقدیر اہل سنت کی نظر میں صفحہ نمبر ون ففٹی ون قضاء و قدر کے بارے میں شیع عقیدہ صفحہ نمبر ون سکسٹی ٹو قضاء اور قدر کے زمن میں خلافت پر بحث صفحہ نمبر ون سکسٹی سیون رسول کے ترقے کے بارے میں اختلاف صفحہ نمبر ون سیونٹی حدیث کی صحت اور عدم صحت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف صفحہ نمبر ون ایٹی ابو حریرہ کا ایک اور قصہ صفحہ نمبر ون ایٹی ٹو عائشہ اور ابن عمر کا اختلاف صفحہ نمبر ون ایٹی تری عائشہ اور ازواج نبی کا اختلاف صفحہ نمبر سنت رسول کے بارے میں فقعی مذاہب میں اختلاف صفحہ نمبر ون ایٹی سیون سنت رسول کے بارے میں شیعہ سنی اختلاف صفحہ نمبر ون ایٹی ایٹ خمس ون نائنٹی نائن تقلید ٹو زیرو سیون وہ عقائد جن پر اہل سنت شیعوں کو الزام دیتے ہیں صفحہ اسمت صفحہ نمبر 222 اسمت ارزو قرآن صفحہ نمبر 223 اسمت ازرو حدیث صفحہ نمبر 224 آئمہ کی تعداد صفحہ نمبر 229 آئمہ کا علم صفحہ نمبر 231 بدہ بدہ صفحہ نمبر 236 تقیع 246 متہ یعنی معینہ مدت کا نکہ 257 مسئلہ تحریف قرآن 268 جمع بین السلاتین صفحہ 283 خاک پر سجدہ 295 رجت 301 مہدی المنتظر علیہ السلام صفحہ نمبر 306 آئمہ کی محبت میں غلوب صفحہ نمبر 316 فیرست کا اختتام ہوتا ہے صفحہ نمبر پانچ ہے بسم ہی صبح نہو تعالی گفتار مولف میری پہلی کتاب ثمہ اہدیت جس کا اردو ترجمہ تجلی ہے کو قائرین کرام نے حسن قبول سے نوازا اور اس پر کئی اہم تفسرے بھی کیے باز نے ان مسائل کے بارے میں جو اہل سنت اور اہل تشیعیو میں اختلافی ہیں مزید وضاحت چاہیی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور جو شخص تحقیق کرنا اور حقیقت سے واقف ہونا چاہے اس کے لئے کوئی شک اور ابحام باقی نہ رہے اس لئے میں نے ایک اور کتاب اسی طرز پر لکھی تاکہ انصاف پسند تحقیق کا طالب بہ آسانی حقیقت تک اسی طرح رسائی حاصل کر سکے جیسے میں نے تفصیلی بحث اور متعلق کے بعد حاصل کی ہے برکت کے لئے میں نے اس کتاب کا نام لَاقُونَ مَا السَّوَدِقِين رکھا ہے جو اس آیت کریمہ سے ماخوص ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو انیس یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا تَقُلْ لَهَ وَكُونُوا مَا السَّوَدِقِينَ اے ایمان والو تقویٰ اپناو اور سچو کے ساتھ ہو جاؤ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں سے جو بھی ان سچوں کے ساتھ دینے سے انکار کرے گا وہ خود کو راہ راست سے دور ہٹا ہوا پائے گا اور اس طرح یا تو مغذوب الہیم کے زمرے میں شامل ہوگا یا زولین کے زمرے میں مجھے ذاتی طور پر اس بات کا یقین اور اتمنان ہو گیا ہے کہ اب میری کوشش یہ ہے کہ جہاں تک بن پڑے دوسروں کے لئے بھی یہ بات واضح کر دوں مگر میں کسی پر اپنی رائے ٹھونس نہ نہیں چاہتا بلکہ دوسروں کی رائے کبھی اعترام کرتا ہوں کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ میں نے اپنی پہلی کتاب کا نام سمہ اہدیت یعنی تجلی کیوں رکھا ان کا کہنا ہے کہ یہ اہل سنت کو اشتعال دلانا ہے کیونکہ اگر انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو مطلب یہ ہوا کہ وہ زلالت میں مبتلا ہیں میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ پہلی تاہا کی آیت نمبر 52 میں اس کا علم میرے پروردگار کے پاس کتاب میں ہے میرے پروردگار سے کبھی بھول چوک نہیں ہوتی اور ایک اور جگہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 اگر ایک بھول جائے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے ان تظل اہدہ 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 اسی طرح قرآن کریم میں زلالت کا لفظ بحث اور تفتیش کے معنی بھی میں بھی استعمال ہوا ہے اپنے پیارے رسول کو خطاب کرتے وے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ زَلَاحَ فَحَدَا یعنی آپ کو حقیقت کی تلاش میں پایا تو آپ کو اس تک پہنچا دیا یہ سورہ زہر کی آیت ہے جیسے کہ معلوم ہوا کہ بیست سے قبل مکہ میں رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے اہل اعیال کو چھوڑ کر کئی کئی راتیں حقیقت کی تلاش میں غار حرہ میں بسر کیا کرتے تھے انہی معینوں میں آپ کا یہ قول بھی ہے یعنی حکمت مومن کی گمشدہ مطا ہے جہاں ملتی ہے وہاں سے لے لیتا ہے سور تاہا کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَن تَعَبَ وَآمَنَ عَمَلِ الصَّالِحَن ثُمَّ اِحْتَدَى یعنی میں یقیناً اس کو بخش دوں گا جس نے توبہ کی ایمان لائا اور نیک عمل کیے اور پھر ہدایت پا گیا تو ہمیں ہدایت نہ پانے والے کی گمراہی کا مطلق احساس نہیں ہونے پاتا کیونکہ جس نے توبہ کی ایمان لائا اور نیک عمل کیے اسے زال یا گمراہ نہیں کہا جا سکتا یہ الگ بات ہے کہ اسے ولایت اہل بیت کی طرف ہدایت نصیب نہ ہوئی ہو تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بالفرض جسے ولایت اہل بیت کے قبول کرنے کی ہدایت نہیں ملی وہ زال ہے اس معنی میں کہ زلالت ہدایت کی زد ہے تو یوں ہی یہ تو وہ حقیقت ہے جس سے اکثر لوگ بھاگتے ہیں خوش دلی سے اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتے اور حق کو خواہ کروا ہی کیوں نہ ہو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ورنہ اس حدیث رسول کے کیا معنی ہے کہ کہ میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک جو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ تمسک نہیں کرے گا اس کے زال ہونے کے بارے میں یہ حدیث واضح اور سریح ہے بہرحال مجھے تو یقین اور اتمنان ہے کہ میں بھٹکا ہوا تھا اور اللہ کے فضل سے مجھے کتاب خدا اور اترہت رسول سے تمسک کی ہدایت نسویب ہوئی فالحمدللہ اللہ لہذا میری پہلی کتاب کی طرح اس کتاب کا نام بھی قرآن کریم سے معقوض ہے جو سب سے سچا اور سب سے اچھا کلام ہے میں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اگر وہ مکمل طور پر حق نہیں بھی ہے اور جب بھی وہ حق سے اس قدر نزدیک ہے جتنا امکانی طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے جن پر شیعہ اور سنی دونوں کا اتفاق ہے اور جو دونوں کے نزدیک ثابت اور صحیح ہیں میں حریم الاغدس الہی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم مسلمانوں کو خیر الامم بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مہدی برحق کی قیادت میں قافل انسانیت کی نور و ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکیں وہی مہدی علیہ السلام جن کے ظہور اور انقلاب کی خبر دیتے ہوئے ان کے نانا رسول اللہ نے بتایا کہ وہ ظلم جور سے سسکتی بلکتی اس دنیا میں ایسا آدلانہ نظام قائم کریں گے کہ ہر طرف انصاف کا دور دورہ ہوگا اور شیر بکری ایک گھاٹ پانی پینگے سراط علی حق صفحہ نمبر نو اور انوان ہے اسلوب تعلیف بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ التوہرین دین و مذہب کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے جو ان افکار و تصفرات کے مجموعے کا نام ہے جس پر اس دین کے ماننے والے ایمان لاتے اور یقین رکھتے ہیں بعض عقائد کو بغیر کسی عاملی علمی اور عقلی دلیل کے تسلیم کر لیا جاتا ہے کیونکہ علم اور عقل دونوں محدود ہیں جبکہ اللہ تعالی کی ذات زمان اور مکان ہر لحاظ سے لا محدود ہے اس کا اہاتہ نہ علم کر سکتا ہے اور نہ عقل اس لیے ہر دین کے پیروکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ ایسے امور پر بھی ایمان لائیں جو ان کی تصدیق کریں جو علم اور عقل کے میار پر بظاہر پورے نہیں اترتے مثلا آگ کا تھندک اور سلامتی کا موجب بن جانا جبکہ علم اور عقل کا اس پر اتفاق ہے کہ آگ گرم اور محلق ہے یا کسی پرندے کے ٹکڑے کر کے ان ٹکڑوں کو پہاڑوں پر بکھیر دینا اور پھر بلانے پر ان پرندوں کا دوڑتے ویانا جبکہ علم اور عقل کے نزدیک یہ سب ناممکن ہے یہ اندھے جزامی اور پیدائشی نابینا کا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پھیر دینے سے اچھا ہو جانا بلکہ مردے کا بھی زندہ ہو جانا جبکہ علم اور عقل ان باتوں کی توجیح نہیں کر سکتی آج زیادہ سے زیادہ علم اور عقل نے جو ترقی کی ہے اس سے یہ ممکن ہو گیا کہ مردہ آنکھ کو زندہ آنکھ سے اور مردہ دل کو زندہ دل سے بدل دیا جائے یعنی مردہ عزو کی جگہ زندہ عزو لگایا دیا جائے جیسا بلوز دیگر ایک عمل اصلاح اور درستگی ہے اور دوسرا تقلیق اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تحدیدی کے ساتھ کہا ہے اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی ایک مکھی تک تو پیدا میں نے قصدن وہی مثال بیان کی ہیں جو اقل اور علم سے معورہ ہیں اور جن پر مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں سب کا ایمان اور اتفاق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ہاتھ سے موجزات اس لیے ظاہر کیے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ ان کی عقلیں ہر چیز کا ادراک اور آہاتہ کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم کا صرف تھوڑا سا حصہ عطا کیا ہے اور شاید اسی میں ان کی بلائی مزمر تھی اور ان کے جزوی کمال کے مناسب یہی صورت تھی کیونکہ بہت سو نے خدا منعم کی نعمتوں کا انکار کیا ہے اور بہتوں نے خود اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا ہے اور بہت سے اپنے غیر معمولی علم اور عقل کی بنا پر اتنے بڑے سمجھے گئے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرنے لگے یہ تو جب ہوا جب انسان کا علم بھی کم تھا اور اس کی عقلیں بھی ناقص تھی اگر اللہ تعالی انسان کو ہر چیز کا علم عطا کر دیتا پھر تو ناجانے کیا ہوتا اس لئے میں نے اس کتاب میں اسلامی عقائد میں سے فیل جملہ انہی عقائد کو بیان کیا ہے جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں اور جن کے بارے میں مختلف اسلامی فرقوں میں اختلاف پایا جاتا ہے انہی کے زیر اثر علم کلام وجود میں آیا اور وہ فلسفی مکاتب فکر نمدار ہوئے جنہوں عربی عدبیات کو ایسی میراز کی شکل عطا کر دی جس کی نظیر دوسرے عدیان میں شاید ناپید ہے یہ کارنامہ تنہا عربوں کا نہیں بلکہ اس کا زہرہ ان تمام مسلمانوں کے سر ہے جنہوں نے اپنے زندگی بحث خوج اور اسلامی عقائد کے دفع میں صرف کر دی شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ بیشتر اسلامی عقائد علم اور عقل دونوں کے لیے قابل قبول ہیں اور میری اس بات میں جو کچھ میں نے اوپر کہا ہے کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ان تمام امور میں جن کا عدراق علم اور عقل کے لیے اپنے میار سے نہیں کیا جا سکتا مسلمانوں کا علم اور اس کی عقل نسو قرآنی اور احادیث نبوی کے تابعے ہیں اسی بنیاد پر میں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے ان عقائد سے بحث کی ہے جن کا قرآن اور حدیث میں ہے اور اس کے بعد ان عقائد کو لیا ہے جن کی بابت فرقین میں اختلاف ہے اور ان کی وجہ سے بغیر کسی جواز کے ایک نے دوسرے پر اعتراض کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کی توفیق دے اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر ہے بارہ اور عنوان ہے قرآن اہل سنت اور اہل تشیع کی نظر میں قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پر نازل ہوا ہے باطل کبھی اس کے مو نہیں آسکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے احکام عبادات اور عقائد کے بارے میں قرآن مسلمانوں کے لیے مرجع آلہ ہے اور قرآن کے تقدس احترام اور بغیر تحارت کے اس کو چھونے کی ممانیت پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن اس کی تفسیر اور تعویل کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے پہلا جمعہ ہم دوبارہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے تقدس احترام اور بغیر تحارت کے اس کو چھونے کی ممانیت پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے لیکن اس کی تفسیر اور تعویل کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے شیعوں کے نزدی قرآن کی تفسیر اور تعویل کا حق صرف آئمہ اہل بیعت کو ہے جبکہ اہل سنت اس سلسلے میں یا تو صحابہ پر اعتماد کرتے ہیں یا آئمہ ارباب میں سے کسی ایک پر قدرتی طور پر اس صورتحال کی وجہ سے احکام اور بالخصوص فقعی احکام میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ خود اہل سنت کے چاروں مذاہب میں آپس میں کافی اختلاف ہے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ شیعوں اور سنیوں میں اور بھی زیادہ اختلاف ہو میں نے کتاب کی شروع میں کہا کہ اختصار کے پیش نظر میں شاید چند ہی مثال دے سکوں اس لیے جو کوئی مزید تحقیق کا خواہش مند ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمندر کی تیہ میں غوط ازن ہو تاکہ حضب توفیق رم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قرآن کے سب احکام بتلا دیے ہیں اور اس کی تمام آیات کی تفسیر بیان کر دی ہے لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی وفات کے بعد قرآن کی تفسیر اور تعویل کے لیے کس سے رجوع کیا جائے اہل سنت کہتے ہیں کہ سب صحابہ قرآن تعویل کا تعلق ہے تو اہل سنت کی اکثریت کا کہنا یہ ہے بجز اللہ کے کسی کو اس کی تعویل کا علم نہیں اور حاشیہ میں موجود ہے کہ صحیح بخاری کی جل نمبر دو صفحہ نمبر 163 باب وفات موسیٰ اور مسلم جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو باب موجود ہے لکھا اسی موقع پر مجھے وہ گفتگو یاد آگئی جو ایک دفعہ میرے اور تیونس کے ایک مشہور عالم شیخ زغوانی کے مابین ہوئی تھی میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جو حضرت موسیٰ کے ملک الموت کو تھپڑ مار کر ان کی آنکھ نکال دینے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آئی ہے شیخ زغوانی بخاری پڑھانے اور اس کی شرعہ کے ماہر سمجھ جاتے تھے انہوں نے فورا جواب دیا جی ہاں یہ حدیث بخاری میں موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے بخاری میں جو بھی حدیث ہے اس کی صحت کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا میں نے کہا میں سمجھا نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کی تشریف فرما دیں وہ صحیح بخاری کتاب اللہ کی طرح ہے وہ بولے کہ صحیح بخاری کتاب اللہ کی طرح ہے جو سمجھ سکتے ہو اسے سمجھ لو جو نہیں سمجھ سکتے اسے چھوڑ دو اور اس کا معاملہ خدا کے سپورٹ کر دو میں نے جواب دیا اور اس کے بارے میں یہ آیت ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اتاری اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں جن پر اصل کتاب کا مدار ہے اور کچھ متشابع آیتیں ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے اور کجی ہے وہ اس کے اسی حصے کے پیچھے ہو لیتے ہیں جو متشابع ہیں ان کا مقصد شورش پھیلانا اور متشابع آیات کا غلط مطلب نکالنا ہے حالانکہ ان آیات کا صحیح مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات میرے ساتھ وہ بھی تلاوت کر رہے تھے میں نے اللہ کے بات پڑھا تو انہوں نے چیخ کر کہا ٹھہرو اللہ کے بات وقف لازم ہے میں میں جواب دیا کہ حضرت واو آتفہ ہے راسخون فیل علم کا عطف اللہ پر ہے انہوں نے کہا نہیں یہ نیا جملہ ہے وراسخون فیل علم یقولون آمن بھی کل من اند ربنا یعنی اور راسخون فیل علم کہتے ہیں یعنی ہم تو اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے گو وہ اس کی تعویل سے نواخف ہوں میں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں آپ کیسے اس مطلب کو وہ بولے اس لیے کہ صحیح تفسیر یہ ہے میں نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہو نے ایسا کلام نازل کیا ہو جس کا مطلب صرف وہ ہی جانتا ہے آخر اس میں کیا حکمت ہے ہمیں تو قرآن پر غور کرنے اور اس کے سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ قرآن نے لوگوں کو للکا رہا ہے کہ اگر ہو سکے تو اس جیسی کوئی آیت یا کوئی ایک صورت بنا کر لیاؤ اگر اللہ کے سوا کوئی قرآن کو سمجھتا ہی نہیں تو پھر اس چیلنج کا کیا مطلب ہے اس پر شیخ زغوانی ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو مجھے ان کے پاس لے کر گئے تھے اور وہ کہنے لگے تم میرے پاس ایسے آدمی کو لے کر آئے ہو جو مجھے صرف لا جواب کرنا چاہتا ہے وہ کوئی سوال پوچھنا ہی نہیں چاہتا پھر انہوں نے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہا رخصت کر دیا کہ میں بیمار ہوں تم میری بیماری بڑھانے کی کوشش نہ کرو جب ہم ان کے پاس سے نکلے تو میرے ساتھیوں میں سے ایک تو مجھ سے سخ خفہ تھا باقی چار میرے طرف دار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ معلوم ہو گیا کہ بخول شخص شیخ بلکل کورے ہیں یعنی جن علم کے نزدی قرآن کی تعویل کا علم صرف اللہ کو ہے لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور تعویل دونوں کے اہل ہیں اور راسخون فی علم سے وہی مراد ہیں اور وہی وہ اہل ذکر ہیں جن سے رجوع کرنے کا اللہ نے ہمیں اس آیت میں حکم دیا ہے کہ سورہ یہی وہ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر دیا ہے اور اپنی کتاب کے علم کا وارز بنایا ہے اور یہ ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے وارز بنایا کتاب کا ان کو جنہوں نے اپنے بندوں میں سے چن لیا اس ہی مقصد کیلئے رسول اللہ نے انہیں قرآن کا ہمدوش اور سخلین میں سے ایک قرار دیا ہے اور ان سے تمسک کرنے کا سب مسلمانوں کو حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت جب تک تم ان کا دامن تھامے رہوگے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے مسلم کے مسلم کے الفاظ ہیں کہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت اور میں تمہیں اپنے اہل بیت علیہ مسلم کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں آپ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے اور یہ ہے روایہ سحی مسلم کی جل نمبر دو صفحہ نمبر تھری سکسٹی ٹو باب فضائل علی ابن ابی طالب میں سچی بات یہ ہے کہ میرا رجان شیعہ خوال کی طرف ہے کیونکہ وہ زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اس کی تفسیر بھی ہے اور تعویل بھی ہے یہ بھی ضروری ہے کہ صرف اہل بیت علیہ مسلم ہی کو اس کے سب علوم سے واقف ہونا چاہیے کیونکہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ اللہ سب لوگوں کو قرآن کی سمجھ عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وما یالم تعویلہ الاللہ وراسخون فی العلم علمائی اسلام تک میں قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہے مگر جیسا کہ خود اللہ نے گوائی دی کہ راسخون فی العلم قرآن کی تعویل سے واقف ہیں اس لئے ان کے مابین قرآن کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہو سکتا یہ بھی بدا بہت معلوم ہے یہ بھی یہ بھی بدا معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ مسلم سب سے زیادہ عالم سب سے زیادہ پریزگار سب سے زیادہ متقی اور سب سے افضل ہے فرزخ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر اہل تقوی کو گنوایا جائے تو یہ ان سب کے امام ہیں اور اگر پوچھا جائے تو دنیا میں بہترین لوگ وہ ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ ہی تو ہیں میں سلسلے میں صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ شیعہ وہ ہی کچھ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے اور جس کی تائید سنت نبوی سے ہوتی ہے آئیے یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسمو بمواقل نجوم واننہو لا قسم اللہ تعلیمون عظیم انہو لا قرآن کریم فی کتاب المقنون لا یمسہو الی المتاہرون میں قسم کہاتا ہوں ستاروں کی جگہ کی اور اگر تم سمجھو تو یہ ایک بڑی قسم ہے واقعی یہ ایک قابل احترام قرآن ہے ایک خفیہ کتاب ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو پاک کیے گئے ہیں سورہ واقع کی آیت نمبر سیونٹی فائی سے سیونٹی نائن تک کی یہ آیت تھی اور سورہ آراف کی آیت نمبر ہم بعد میں تلاوت کریں گے ان آیات سے بغیر کسی ابحام کے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اہل بیعت ہی ہیں جو قرآن کے چھپے ہوئے معنی سمجھ سکتے ہیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ قسم جو رب العزت نے کھائی ہے واقعی ایک بڑی قسم ہے بشرت کہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے دوسری صورتوں میں قسم کھائی ہے اثر کی قلم کی انجیر کی زیتون کی ان کے مقابلے میں مواقع النجوم یعنی ستاروں کی جگہوں کی یا ستاروں کی منازل کی قسم یہ ایک بڑی قسم ہے کیونکہ ستاروں کی منازل اللہ کے حکم سے پرسرار طور پر کائنات پر اثر انداز ہوتی ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ قسم کھاتا ہے تو یہ قسم کسی بات کی ممانیت کے لئے نہیں ہوتی بلکہ کسی بات کی نفی یا اسبات کے لئے ہوتی ہے قسم کے بعد اللہ سبحانہ تعالی زور دے کر کہتا ہے کہ واقعی قابل احترام قرآن ایک کتاب مقنون میں ہے اور مقنون خفیہ یا چھپے ہوئے کو کہتے ہیں اس کے بات ہے اس میں لا صرف نفی کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ قسم کے بعد آیا ہے کہ درک کرنے اور سمجھنے کی ہیں ہاتھ سے چھونے کی نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ دراصل مس اور لمس دو لفظ ہیں اور دونوں کے معنی میں فرق ہے ارشاد خداوندی ہے اب یہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو ایک ان اللذین تقو اذا مس تائفن نش شیطان تس کرو جو لوگ متقی ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال ستاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں جس سے انہیں یک یک سجھائی دینے لگتا ہے ارشاد باری تعالی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی فائی بسم اللہ رحمان الرحیم یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے جیسے وہ اٹھتا ہے جو شیطان کے اثر سے خبتی ہو گیا ہے ان آیات میں مس کا تعلق دل و دماغ سے ہے ہاتھ سے چھونے سے نہیں ہم پوچھتے ہیں کیسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تو قسم کھا کر کہتا ہے کہ قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا بجز اس کے جو پاک کیے گئے ہیں جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بنی امیہ کے حکمران افلاس ایمانی کے سبب توہین قرآن کے مرتقب سرکش کو عذاب سے ڈراتا ہے تو پھر میں بھی جابر اور سرکش ہوں جا محشر میں اپنے رب سے کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پھار دیا تھا ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب اسرائیلیوں نے بیروت پر قبضہ کیا تو انہوں نے قرآن پاک کو اپنے پیروں تلے روندہ اور جلایا اور اس کی دل ہلا دینے والی تصویریں ٹیلیویزن پر دکھائی گئی اور ہاشیہ میں لکھا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بھی مذہبی اور سیاسی جھگڑوں میں قرآن جلائے جاتے ہیں اور مسجدوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے جو بائز شرم اور قابل مضمت ہے اور یہ ناشر نے مائنے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا بجوز اس کے کہ ان منتخب بندوں کے جنہیں اس نے چن لیا ہے اور خوب پاک کیا ہے اس آیت میں متعہرون اس میں مفعول کا سیغہ ہے جس کے مائنے ہے وہ جو پاک کیے گئے سور احضاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید اللہ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے رجز کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر دے سور احضاب کی آیت نمبر بتیس جو اس آیت میں کے مائنے ہے کہ قرآن کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے اہل بیت کے اسی لئے رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ستارے زمین والوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچاتے ہیں جب عرب کا کوئی قبیلہ میرے اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے تو اس قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور وہ ابلیس کی جماعت بن جاتا ہے اور یہ حدیث حاکم بن ابن عباس کے حوالے سے مستدرک العل سہین جل نمبر تین میں بیان کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کی اثنات صحیح ہیں مگر بخاری و مسلم نے یہ حدیث روایت نہیں کی ہے اس لئے شیعوں کا یہ کہنا قرآن اہل بیت کرتے ہیں کہ شیعہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور اہل بیت کی محبت میں ہلو کرتے ہیں کیونکہ شیعوں کی تائید میں دلائل سہا ستہ میں موجود ہیں شیعوں کی تائید میں دلائل سہا ستہ میں موجود ہیں